معزز حاضرین جمع اسلامی بھائیو ہر قسم کی حمد و سنہ عظمتوں کی بریائی اللہ عزوجل کی للاعق و سزاوار ہے جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے اللہ کے تمام نبی و رسول پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخر نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہیں آیا نبی سے محبت کی علامت وہ ہیں جو آج دنیا دکھا رہی ہے بتا رہی ہے ظاہر کر رہی ہے نبی سے محبت کی علامتیں وہ ہیں جو دنیا دنیا والوں کے سامنے ناچ اور گاہ کر کے گھٹیا طریقوں سے جو پیش کر رہی وہ ہے یا کوئی اور علامات کچھ اور نشانیاں ہیں اس کے علاوہ اس تعلق سے انشاءاللہ والعظیم ہم گفتگو کریں گے رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق انعائد فرما معزز سامین اسی ماہ مبارک میں آپ نے سنا دیکھا اور جانا آپ نے مشاہدہ کیا یہ دنیا نے دنیا والوں کے سامنے نبی کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پر گھٹیا حرکتوں کو ناچ اور گانوں کو نجانے کیسے بہودگیوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے نبی سے محبت کے نام پر لہذا مناسب ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ سچی محبت ہے یا اس کے علاوہ کچھ دوسری علامتیں ہیں یا کچھ دوسری محبتیں ہیں جس کے دل میں نبی کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ اپنے تمام معاملات میں نبی کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرے گا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے دنیا اور دنیا والوں کا یہ ایک وصول ہے کہ جس کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ آدمی اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتا مانتا ہے اپنے تمام معاملات اپنے محبوب کے خواہشات کے مطابق انجام دیتا ہے تمام معاملات میں اپنے محبوب یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے ان تمام باتوں سے ان تمام معاملات ان تمام اعمال سے اشتناب کرتا ہے جو اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنے لہٰذا اگر کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے محبوب کی خلاف فرضی کرتا اپنے محبوب کی مخالفت کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اور یا اس کی محبت کسی گرس کے تحت کسی مطلب کے تحت کسی حکمت کے تحت تھی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے چونکہ رب نے انشاءت فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو اسی لئے بھیجا ہے وَمَا رَسَلْ لَمِ الرَّسُولِ پر چلا جائے نبیوں کے آنے کا پیغمبروں کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے پیغمبر کی ہر بات کو مانتا رب العالمین نے انشاءت فرمایا اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ لِيَحْبُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مومن کہتے ہیں کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اس کے تمام معاملات میں سائسلہ کرے تو مومن اسے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یَقُولُوا اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا کیا کہتا ہم نے ہر بات نبی کی مان لے ہم نے سنا بھی مانا بھی رب نے کہا ایسے مومنوں کیلئے کامیابی ہے اولہی کہہم المفرحون ایسے مومن کامیاب ہیں تمام کی تمام آیاتِ کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ جس کو نبی سے سچی محبت ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے عرشوالے نے بیان فرمایا رسول جتنا تم کو دے دے اس کو لے لو جن چیزوں سے رسول تم کو منا کرے اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں نمازیں دی ہے رسول نے ہمیں روزہ دیا ہے رسول نے ہمیں پاکدامی نہیں دی ہے رسول نے ہمیں سچائی دی ہے رسول نے ہمیں صدقات و خیرات دیا ہے رسول نے ہمیں داڑھی کا پابند بنایا ہے رسول نے ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے ان تمام چیزوں کو عرشوالے نے کہا رسول نے جن چیزوں کا تمہیں پابند بند بنایا اس کے پابند بن جاؤ یہ سچی محبت اور یہ ہے محبت کی علامت اور پہچان وَمَا لَهَاكُمْ عَنِهُ فَنْتَهُ نبی نے جن چیزوں سے تم کو روکا ہے نبی نے ناچنے سے روکا ہے نبی نے کمر ہلانے سے روکا ہے نبی نے ٹمکے لگانے سے روکا ہے نبی نے گانوں سے روکا ہے نبی نے فضل خرسی سے روکا ہے نبی نے اسراف کرنے سے روکا ہے عرشوالے نے کہا ہے اسراف کرنے والا فضل خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے شیطان کا دوست ہے کروڑوں روپے امت کے پیسے قروم کے پیسے نبی کے امت کے پیسے کروڑوں روپے نبی کے نام پر غلط طریقے سے لٹایا جاتا ہے بہایا جاتا ہے پانی کی طرح سے تباہ و برباد کر دیا جاسا ہے جن پیسوں میں کاموں بیش ایک شہر کے پیسوں کو اگر کٹھا کر لیا جائے کاموں بیش دو سو دھائی سو دو سو دھائی سو غریب یتیب اور مجبور بچیوں کی شادی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے جتنے پیسوں کو رب کو ناراض کرنے کے لیے بہایا گیا ہے اتنے پیسوں میں کاموں بیش دو دھائی سو غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے نبی سے سچی معبت کی علامت جس کو نبی سے سچی معبت ہوگی وہ ناچے گا نہیں نہ تو گھر میں ناچے گا نہ تو بازار میں ناچے گا نہ تو باہر نکل کر کے ناچے گا نہ تو تنہائی میں ناچے گا نہ تو کیا نہ میں لوگوں کے سمادر معاشرے میں ناچے گا نبی کا ماننے والا کبھی ناچ نہیں سکتا کبھی ناچے گا نہیں چونکہ نبی ناچ کے خلاف تھے نبی کا ماننے والا کبھی گائے گا نہیں چونکہ نبی گانوں کے خلاف تھے استغفراللہ سمہ استغفراللہ کیسے کیسے گانے کیسے کیسے ناچ کس کس طریقے سے کیا نام گندی حرکتیں نبی کے ماننے پر جو ہے نبی کے نام پر نبی کے ماننے والوں نے اسی مبارک مہینے میں جس مہینے کو جو ہے نبی جس مہینے میں نبی نے جو نبی کی بنادت ہوئی جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی اس مہینوں کو اس مہینے کو یہ دنیا والوں نے ظلم کا تعبی کا نبی سے آدابت کا نبی سے بغاوت کا خورفات کا سوسحات کا سفتنوں کا مہینہ بنا دیا نبی کے نام پر نبی سے سچی محبت کے علامت یہ ہے نبی کا ماننے والا متوے رسول اپنے نبی سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا نبی نے جتنا دیا اتنا لے گا نماز کبھی نہیں پڑتا یہ ظالم یہ نبی کے نام پر ناچنے والا ٹھنکے لگانے والا کبھی مسجدوں میں نہیں دیکھے گا اس کے چھیرے پر کبھی نور نازل نہیں آئے گا اس کے چھیرے پر دھاری نہیں رہے گی لیکن نبی کے نام پر جب ناچنے کی بات آئے گی جب کیا نام ہے سساد اور ویواب کی بات آئے گی خورفات کی جب بات آئے گی فتنہ کی جب بات آئے گی تو سب سے آگے رہے گا نبی کے نام پر کہ میں نبی سے محبت کرتے ہیں استغفراللہ نبی سے یہ محبت نہیں ہے اگر نبی سے یہ محبت ہے تو دنیا میں جتنے بھی بسم اللہ علیہ السلام ہے وہ سب کے سب نبی سے محبت کرتے یہ مجروں کو انجام دینے والے یہ تفاہ طوائب گھروں میں زندگی گزارنے والیاں کہ سب کے سب نبی سے محبت کے سب سے زیادہ تم سے آگے رہی اگر نبی سے ناچ کر کے محبت ظاہر کرنا ہے تو یہ اسٹیج پر ناچنے والے ٹھنکے لگانے والے تم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ تم سے زیادہ ناچ رہے وہ نبی نے کہا اللہ نے کہا نبی سے سچی محبت کی علامت یہ ہے نبی جتنا دیں اتنا لیے لو نبی کو اُٹھاؤ پوری زندگی 63 سالہ زندگی 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے متعلق اور پڑھو نبی کی پوری زندگی کی صیرت کو پڑھو نبی کے صبح و سام کو پڑھو نبی کے قبول سے پہلے والے زندگی کو پڑھو نبی بنائے جانے کے بعد کی زندگی کو پڑھو اللہ کی قسم نبی کی 33 سالہ زندگی میں ایسے خورفات آپ کو نظر لئی آئے گی آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ بنانا والی بچ من کی زندگی ہے بچ من میں ہیں معصولیت کے عالم میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سرزمین مکہ میں کہیں پر قصے کہانیوں کے لئے محفر لگائے جاتے ہیں نبی ارادہ کیا اس محفر شرکت کرنے کی ارادہ کر کے نکل رہے ہیں عرش والے نے راستے میں ان کو نیت دے دیا اللہ کے نبی ابھی بچ پن میں ہیں ایک قصے کے محفر میں شرکت کے لئے جا رہے ہیں نید آگئی سو گئے نید اس وقت کھلی جب سورج روشب ہو چکا تھا دھوپ نکل چکی تھی اللہ اکبر اور عرش والے نے اپنے نبی کو قصوں کے محفروں میں شرکت سے محفوظ رکھا بتایا ہے اور آج اسی نبی کے نام پر اسی ندے کے ماننے والے عشق رسول کے نام پر جو ہے محبت رسول کے نام پر جو ہے مطبع رسول کے نام پر جو ہے یہ دنیا ظلم کرتی ہے ناچتی ہے جاتی ہے جس نبی نے قصوں کے محفلوں میں شرکت نہ کی ہو قصوں کے محفلوں میں شرکت کے نام میں مملو قرار دیا ہو وہ نبی بھلا بتاؤ ناچنے کی تعلیم کیسے دے سکتا اپنی امت کو گانے کی تعلیم کیسے دے سکتا عرش والے نے کہا سچی محبت تو یہ ہے نبی جتنا دے اتنا لے لو نماز پر ہو روزہ رکھو داڑی رکھو جھوٹ سے پرہیز کرو سچ بولو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو غریبوں کی مدد کرو نبی کی پوری زندگی انہی میں گزری ہے نبی کی تک سالہ زندگی غریبوں کی مدد میں پوری قوم کی حمدردی میں گزری ہے صبح و شام قوم کی جو درد لے کر نبی زندگی گزارا کرتے تھے ہم صبح و شام قوم کی تباہی کا انتظار کرتے نبی سے سچی محبت ہے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ہر غلط کام سے ہر اس کام سے اشتناب کرو جس سے نبی نے روکا ہے اللہ کے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنت ایلا من آبا میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے دخول جنت کا انکار کیا جنت میں جانے سے جنہوں نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کی حبیب جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے کون انکار کرے گا اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری ہر بات کو مانا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کیا جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا کس نے جس نے نبی کی نافرمانی کی تمام معاملات میں چاہے شادی کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ ہو تمام معاملات میں جس نے شریعت کے تمام معاملات تمام مسائل میں جس نے نبی کی نافرمانی کی اور جنت میں جانے سے انکار کر دیا عرشوال نے بیان فرمایا قُلَنْكُنْ تُمْ تُعِبُونَ اللَّهِ فَاتَّمِعُونِ احبِعُونِ اللَّهِ دنیا والوں اے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو اگر تم جو ہے اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہو فَاتَّمِعُونِ تو میری اتباع کرو میری پیر بھی کرو پیر بھی مطلب نبی نے جو کیا وہ کرو استغفر اللہ ناچ کر کیا بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے ناچا ہے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ ناچ کر کے نبی کو نچا نہیں ہے بتانا چاہتے ہیں اللہ اکبر ہمارے نبی ان سارے چیزوں کے خلاف تھے ناچنے اور گانے والے نہیں تھے اللہ نے کہا اے دنیا والوں اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو فَاتَّمِعُونِ تو میرے نبی کی اتباع کرو میرے نبی کے پیچھے چلو یعنی میرے نبی نے جو کیا وہ کرو اب دنیا والے اس آیتِ قریمہ کے روشنی میں دیکھا جائے دنیا والے کیا بتانا چاہتے ہیں ناز کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا والے میرے نبی نازتے تھے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ استغفر اللہ بولتے ہوئے روح کانپتی ہے تھر تھر کرتا جسم تھر تھر کرتا کہ اتنا خطرناک اتنا گھٹی الفاظ اپنے نبی کے لئے بولا کیسے جائے لیکن مجبور ہے دنیا والوں کی وجہ سے قلن کنتم تحبون اللہ فتر لعنی احبکم اللہ میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُم دُنُوبِكُم صرف محبت نہیں تمام خطاؤں کو نظر انداس کر دے گا درگوسر کر دے گا معاف کر دے گا نبی سے محبت کی علامت تمام معاملات میں نبی کے پیچھے چلنا نبی نے جو کیا جیسے کیا ویسے کرنا اب آپ غور کرو اس آیتِ کریمہ کے روشنیل تھوڑا ٹوپک سے میں تھوڑا سا ہٹوں گا لیکن اتباہی پر محبت ہی کی علامت میں بتاؤں گا یہ شادیاں جو ہمارے آپ شادی کے سیزن آئیں گے رسوماتِ قبیحہ کے بغیر ہمارے یہاں شادیت طے نہیں ہوتے جس کو مغلی رسم کا نام دیا جاتا فلا تاریخ کو رسم ہے رسم میں کتنے لوگ آئیں گے زیادہ میں کتنے لوگ ہیں بس بمشکل زیادہ نہیں رہے گے بمشکل چار پاس سو لوگ رہیں گے استغفراللہ رشتہ تائے کرنے کے لئے چار پاس سو لوگ قرآن کہتا نبی سے سچی نبی کے پیچھے چلو نبی نے شادی جیسے کیا ویسے کرو نبی نے نمازیں جیسے پڑھی ہے ویسے پڑھو نبی نے شریعت کو جیسے فالو کیا ویسے فالو کرو یہ سچی محبت کی علامت سچی محبت کی پہجان اور رشانی رشتہ کرتے نبی کے خلاف اور ولد نبی سے محبت کرتے عرش والا کہہ رہا نبی کی محبت تو یہ ہے نبی کے پیچھے چلو پیچھے چلنے کا مطلب یہ نبی جیسے جائے ویسے ویسے چلو یعنی نبی نے جیسے کیا ویسے کرو یہ نبی سے محبت کی علامت اور پہجان اور اس جرم میں ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں کسی بھی مسلک کے ہوں اور ہر شخص کہتا میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن جب شادی کی بات آتی ہے شادی کا وقت آتا تو سب بھول جاتا تب دنیا والے یاد آنے لگتے کہ رشتہ دار یہ دنیا والے کیا بولیں گے لانتان کریں گے تب وہاں نبی سے معنی کی محبت ختم ہو جاتی ہے اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے پھر دنیا والوں کے لانتان کی فکر ہو جاتی ہے یاد رکھنا اگر رب کا دل رب کا خوف رب العالمین کا ڈر دل میں اللہ کے قسم دنیا کا ڈر جو ہے ہمیں قبیلی شریعت سے نہیں ہٹا سکتی رشتہ ہوتا ہے جو دولہ بننے والا ہوتا ہے اس کو سونے کی اگوٹھی کمپلسری ہو جاتی ہے نعوذ باللہ جبکہ اسلام نے نبی نے حرام قرار دیا یہ ہے نبی سے محبت کیا بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے مردوں کے لئے اگوٹھی سونے کی اگوٹھی حلال قرار دیا مت لو مت لو نبی کی مخالفت کر کے کتنے خوشیہ کمال ہوگے کتنے خوشیہ بٹور ہوگے اردولہ ابھی کسی بھی جماعت کا بڑے بہادری کے ساتھ جو ہے وہ سونے کی اگوٹھی جس چیز سے نبی نے اپنی قوم کے اپنے امت کے جمعانوں کے نام مردوں کو روکا ہو وہی اگوٹھی نبی نے منع کیا اور وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے نبی نے منع کیا لیکن مانتا نہیں سونے کی اگوٹھی ڈال کر کے اور کیا رامہ شادی حال میں جو بیٹھا رہتا ہے پرزی پر وہی بھی آتا ہے السلام علیکم اور یہ قوم اسی ہاتھ سے اسی ہاتھ نہ مصافحہ کر دی جس ہاتھ سے نبی کی بغاوت کر رہا ہے اسی ہاتھ کو ملاتی ہے وَحَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرْعَمَتُمْ کہا ہے کوئی سلامتی نبی کی بغاوت تو اس ہاتھ سے کر رہا جس ہاتھ میں جس ہاتھ کو تم نے ملائے کسی سلامتی ہمارے دعا کرنے سے سلامتی نازل ہو جائے گی اب کوئی حق بولنے والا عالم پہنچتا رہے اس کو نکال دو ہاتھ بڑھایا دیکھا سونے کی اگوٹی پیچھے کر لیا اس کو نکال دی یا تو سامنے والا سمجھ جاتا کہ آنے والا عالم بولے گا تو دیکھتے ہی کیا نام ہے اگوٹی نکالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حضرت دیکھ لیتے ہیں کہ اگوٹی نکال کر کیا رکھے جن میں وہ حضرت جناب پہنا دیے لوگوں نے تھوڑا لحاظم پہن لیا استغفراللہ نبی کا کوئی لحاظ نہیں ہے دنیا والوں کا اتنا لحاظ ہے نبی کا کوئی احترام نہیں دنیا والوں کا اتنا احترام ہے اب حضرت نے کہا جناب نے کہا تو نکال دیے نکال کر کے جیم میں رکھنی ہے انگوٹی پھر دیکھے جناب گئے کہاں اور جناب کی نظر تو ادھر ہی دیکھتے کتنا نبی سے ارے نبی جناب سے محبت مت کرو جناب کا کوئی خطرہ نہیں مولانا سے مت درو درو اس رب سے جس کے کنٹرول میں تو ہو کبھی بھی کبھی بھی وہ گڑھ بڑھ کر سکتا ہے اس سے درو اس کے در سے اور غلط کام سے رکھو جناب دیکھے کہ دیکھ رہی کی نہیں دیکھ اب دیکھا کہ جناب ادھر بزی ہیں نکالا پہل لیا اتفاق ایسا پھر جناب کی نظر پڑی پھر یہ تو پہل لیا یہ محبت نہیں ہے نبی کی مخالفت ہے رب نے کہا وَمَا تَاكُمُ الرَّسُونِ فَخُدُو وَمَا لَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ نبی کے نور کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قُلُّو مَتِيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ آبَا قَالَ وَمَنْ آبَا یا رسول اللہ قَالَ مَنْ عَتَانِي دَخْلَ الجَنَّةَ جو میرے طریق پر چلے وہ جنت میں داخل ہوئے جنہوں نے میرے پیچھے چلنے سے انکار کیا یعنی میرے طریقے کے خلاف کیا انہوں نے دخول جنت کا انکار کیا اب سونے کی اگوٹی پہن کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اس لئے پہننے نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ استغفراللہ وہ بھی نہیں پہنے برابر سرابر کے مجرم ہے یاد رکھنا سونے کی اگوٹی پہننے والا بھی مجرم ہے یہ ناچنے والا بھی مجرم ہے یعنی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے نبی کی مخالفت کرنے والا مجرم ہے تو پہلی علامت نبی سے محبت کی کہ اپنے تمام معاملات کو محب رسول جو ہوتا ہے نبی کے طریقے کے روشنی میں ہی انجام دیتا ہے نبی کے پیچھے ہی چل کر کے انجام دیتا ہے نبی نے جیسا کیا ویسے کر کے ہی انجام دیتا یہ ہے نبی سے سچی محبت اور نبی کے خلاف کرنا یہ محبت نہیں ہے نبی سے دشمنی ہے دخول جنت کا انکار کرنا ہے جنت میں جانے سے انکار کرنا ہے دوسری علامت نبی سے محبت کی جس کو نبی سے سچی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے نبی کا دیدار تو کرا دے دلی خواہش ہوتی ہے نئے کچھ تو نبی کو دیکھنے کی پوری کوشش کرتا ویسے نہیں دیکھا حقیقت میں نہیں دیکھا تو کم سے کم خواب میں تو دیکھ لو نبی پر کسرس سے درود پڑتا کہ کبھی خواب میں میرے نبی نظر آ جائے کبھی خواب میں میرے نبی نظر آ جائے نبی سے سچی محبت اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوب آ لی من را آ نی کتنے اچھے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھ کو دیکھا وَلِي مَنْ رَا مَنْ رَا آ نی اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے کسی دیکھنے والے کا نے میرے کسی صحابی کو دیکھا وَلِي مَنْ رَا مَنْ رَا مَنْ رَا نِوَا مَنْ عَبِي اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس نے میرے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا نے کسی تابعی کا دیدار کیا یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش نصیب بتایا ہے جس نے نبی کا مشاہدہ کیا وہ مشاہدہ چاہے بحث اخواب کی حالت میں ہو یا وہ صحیح معنوں میں ہو دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِي لِي حُبَّنْ قَوْمٌ يَكُونُونَ بَادِيَ وَخُرُجُونَ بَادِيَ وَدْوَحَدُونَ أَنَّهُ آتَا أَهْلَهُ وَمَانَهُ وَمَانَهُ رَعَانِ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میرے وہ امتی ہوں گے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میری سب سے زیادہ چاہت رکھنے والے میرے وہ امتی ہوں گے يَكُونُونَ بَادِيَ وَخُرُجُونَ بَادِيَ جو میرے بعد آئیں گے يَوَدْوَحَدُهُمْ أَنَّهُ آتَا آلَهُ وَمَانَهُ اس کی خواہش تو یہ ہوگی میرے بعد میں آنے والوں کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنی پوری جائداد اپنی پوری دنیا اپنی پوری دولت اپنی پوری فیملی پورے کمبے کو قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھ لے سچی محبت نبی کی سچی محبت اس کو کہتے کیا کبھی ہم نے اپنے دل میں خواہش کیا کہ اللہ مجھے میں نے تیرے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن کم سے کم خواب میں تو دکھا دے دیدار کرا دے ناچنے کے لیے سب سے آگے گانے کے لیے سب سے آگے بہودہ گوئی کے لیے سب سے آگے ہر غلط کام کے لیے سب سے آگے لیکن اچھائی کے معاملے میں سب سے پیچھے جنہوں نے بارہ ربی الاول کو ناچا ارگایا ہے سماج اور معاصرے میں سلم فیل آیا ہے وہ مساجد میں جلدی نظر نہیں آئیں گے پانچوں وقت کی نمازوں میں آپ کو نہیں دیکھیں گے جمعہ جمعہ دیکھیں گے استغفراللہ جمعہ سے پہلے مسجد میں نہیں یہ ہے محبت استغفراللہ اگر نبی سے محبت اس کو کہتے ہیں دنیا میں جتنے غیر مذاہب والے ہیں وہ بھی نبی سے محبت کرتے تمہارے دعوے کے حساب سے دوسرے مذہب کے ماننے والے اگنی محب رسول مانے جائیں گے کیونکہ وہ بھی نماز نہیں پڑتے تم بھی نماز نہیں پڑتے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے مال والے میرے وہ امتی ہوگے جو میرے بعد میں آئیں گے ان کے خواہشیں ہوگی کہ اپنی پوری دنیا قربان کر کے مجھے ایک نظر بھی دیکھ لیں اور ہر مومن کو خواہش کرنی چاہے ہر مومن کے اندر یہ تمنہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے نبی کا دیدار کرا دے اگر ہماری خواہشات ہماری نیت سچی ہے اچھی ہے تو انشاءاللہ علیہ وسلم کبھی لے کبھی زندگی میں اگر ہم نے کیا نامے صحیح معنوں میں جسمانی طور پر جزامت کی ادمار سے ہم نے نہیں دیکھا تو خواہ میں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی کا دیدار ضرور کریں گے خواہش ہر مومن کے اندر تمنہ ہونی چاہیے نبی کو دیکھنے کی اور اگر رب العالمین نے دنیا میں نہیں دیکھایا خواہ میں بھی نہیں دیکھایا تو یاد رکھنا آخرت میں ضرور بھی ضرور اپنے نبی کو دیکھیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بغابت کی ہے رب العالمین انہیں نبی کے دیدار سے محروم کر دے گا نہ تو دنیا میں دیکھا انہوں نے نہ تو خواہ میں دیکھا انہوں نے اور نہ ہی آخرت میں وہ دیکھیں گے بلکہ ان کو دور ہی سے بھگا دیا جائے گا باگیاں سے نکل تو ہی تھا میرے نام پر ناچ رہا تھا میرے نبی کے نام پر ناچ رہا تھا گا رہا تھا میرے نبی کی بغابت اور مخالفت کرتا بھگیاں سے نکل جائے ایسے بغابت اور مخالفت کرنے والوں کو دشمنان اسحام کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا نبی کے دیدار سے نبی کے قربت سے نبی کے قریب جانے سے من کو روک دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا بارہ آپ نے سنے ہوں گے غزب احد کو واقعہ بنو دینار کی وہ خاتون انساری خاتون افوا فیلا دی گئی غزب احد کے موقع پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دئیے گئے ہیں جب انساری خاتون کوئی خبر پہنچی اپنے گھر سے نکل گئی غزب احد کی طرح کیا نام میدان احد کی طرف نکلی مدینہ سے نکل کر میدان احد کی طرف رمانہ ہو گئی ادھر سے اللہ کے نبی اپنے رفقہ کے ساتھ غزب احد سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام نے خبر دیا آپ کی بہن آپ کا باب آپ کا بھائی آپ کا شوہر میدان جنگ میں سب شہید ہو گئے کہنے لئے کہ کوئی بات نہیں ہے مجھے خبر دو محمد الرسول اللہ کے خبر دو وہ کیسے ہے صحابہ کرام نے کہا الحمدللہ خیر و عفیت کے ساتھ ہیں کہا خیر و عفیت کے ساتھ ہیں مجھے دکھاؤ میرے نبی کیاں ہے محمد الرسول اللہ کہاں ہے بنو دینار کی انساری خاتون کا یہ واقعہ ہے سچے مومن کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے نبی کو دیکھنے کے لئے جو ہے بیتاب رہتا ہے اب آپ سوال کریں گے کہ اب تو نبی ہائی نہیں کیسے دیکھیں گے خواب میں دیکھنے کی تم انہیں خبر رہی تھی ایک مومن کو کہ ہم خواب میں دیکھیں گے لیکن ایک مومن اپنے نبی کو دیکھنے کی اغجاج کا جو ہے مشتاق ہوتا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ ہے اللہ اکبر انساریہ خاتون نے جب نبی کو دیکھا نبی کا دیدار کیا نبی کے مبارک چہروں پر جب ان کی نظر پڑی فارم چیپ اٹھی کل مسیبت اللہ کا جلل میرے محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مسیبتیں ہیں ساری مسیبتیں ختم ہیں باپ شہید ہو گیا کبھی ملنے والا نہیں بھائی شہید ہو گیا کبھی ملنے والا نہیں شوہر شہید ہو گیا ان تمام کی کوئی فکر نہیں محمد الرسول اللہ اگر زندہ ہے محمد الرسول اللہ کو اگر دیکھ لیا ہے ساری مسیبتیں بیکار ہیں ساری مسیبتیں کو ایمانہ نہیں لگتے اللہ اکبر کس کو سچی محبت کہتے ہیں سعید بن عبادہ نبی کے گھوڑے کا لگام پکڑے ہوئی آگے آگے چلیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میری امی آ رہی ہے یہ میری والدہ ہیں اللہ کے نبی نے سلام کہا سلام کرنے کے بعد مرحبہ کہا اس کے بعد خبر دیا کہ بہن تمہارا چھوٹا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں نا اللہ کے نبی نے کہا میں تو بحیات ہوں کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو میں ان نگاہوں نے دیکھ لیا ہے تو دنیا کے ساری مسیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں آپ کے دیدار کے بعد آپ کے مشاہدے آپ کو دیکھنے کے بعد میں کوئی مسیبت کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اللہ حبت یہ ہے سچی محبت ایک مومن اپنے نبی سے سچی محبت رکھتا ہے اور جو سچی محبت کرتا ہے اپنے نبی سے وہ ہمیشہ اپنے نبی کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا خواہشمن ہوتا ہے اور نبی سے سچی محبت کی تیسری علامت جو ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نبی کے دفاع میں رہتا ہے اپنے نبی کے دفاع میں رہتا ہے اپنے نبی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمائے اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُوَشِّرُوا وَنَدِيرَا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْا وَتُوَقِّرُوْا وَتُصَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَصِيلًا ایل پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور دیرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاقی مسلمان یا مومن اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے وَتُعَذِرُوْا اور نبی کی مدد کریں وَتُوَقِّرُوْا اور اپنے نبی کی تعظیم کریں وَتُصَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَصِيلًا تاقی دنیا والے مسلمان یا مومن رب العالمین کے صبح و شام پاکی بیان کریں یہ آیتِ کریمہ بیان بتا رہی ہے اور آپ کو پیغام دے رہی جو نبی سے سچی محبت کرتا وہ نبی کی مدد کرتا نیک کام کر کے نبی کی مدد کیسے کرنا نبی کی اتباع کر کے نبی پر آنے والے جرائم اور مظالم کا ادفاع کیسے کرنا اگر ہم قلم کار ہیں اگر ہم لکھنے والے ہیں تو لکھ کر کے اپنے قلم کے ذریعے سے نبی کی دفاع کرتے اگر ہم صاحب فساحت ہیں کہنا ہم زباندہ ہیں بولنے والے ہیں تو اپنے بیان کے ذریعے سے نبی کے دفاع کرتے ہیں اگر بازوں میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے نبی کا دفاع کرتے ہیں نبی پر گالی بلوج کرنے والوں ان سے باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں یہ نبی سے سچی محبت کے علامت آپ جانتے ہیں صحابی رسول حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ گزوے کیا رہا ہے حادث رجی کا واقعہ ہے تقریباً ستر صحابہ کو کیا رہا ہے دھوکہ دے کر کے بلائیا گیا سب کے سب حافظ قرآن تھے انہی میں حضرت زید بن دسینہ بھی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے ظالموں نے دھوکے سے گریفتار کیا ان کو غالباً تمام شہید ہو گئے تھے غالب گمان ہے کہ یہی ایک صحابی بچے تھے جن کو دھوکے سے جو ہے گریفتار کیا گیا تھا گریفتار کر کے مکہ میں لائیا گیا صفوار میں رومیہ کے ہاتھوں سے بیج دیا گیا تاکہ صفوار گزوِ بدر میں اپنے باپ قتل ہونے والے باپ کے بدلے میں ان کو بھی قتل کر دے خرید لیا سولی کی جو ہے تیاری ہو رہی ہے ان کو فناصی دی جائے گی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہنے لئے کہ زید کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو سولی دے دی جائے اور تمہیں ازاد کر دیا جائے سچی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نبی کی دفاع میں ہوتی ہے سچی محبت جو ہوتی ہے ہمیشہ نبی کی مدد کر دی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ جو جواب دیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو جو جواب دیا کہنے لئے کہ اللہ ما اخیدو انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ اللہ ہوا فی تم یہ کہہ رو میری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو سولی دی جائے اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گمارہ نہیں مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ جس جگہ پر ہوں محمد الرسول اللہ کو ان کے گھر میں ان کے پاؤں میں کانٹا چُبھے تصیبو شوکتن پودی کوئی کانٹا ان کے پاؤں مبارک میں چُب جا اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا مجھے یہ بھی گمارہ نہیں کہ نبی کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چُبھے اور تم سولی کی بات کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں نبی سے سچی محبت یہ ناچنا یہ گانا یہ کمر ہلانا یہ ٹھمکے لگانا یہ ڈی جے بجانا یہ نبی کے ماں نام پر کمک میں یہ تمام کیا نام ہے بدکاریاں فہشکاریاں تمام بہود اگوئیاں کرنا یہ محبت نہیں ہے نبی سے سچی محبت جس کو ہوتی ہے مسجدوں کو ویران نہیں کرتے آباد کرتے غزبِ احد کا واقعہ ہے دشمنان اسلام کا حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ہو گیا نبوت کے شراء کو غل کرنے کے لیے دنیا نے پوری طاقت لگا لی چونکہ مسلمان منتشر ہو گئے تھے غزبِ احد کے موقع پر ادھر ادھر بکھر گئے تھے دشمنوں نے موقع دیکھا موقع کو دیکھ کر کے کہا یہ تو بہترین موقع ہے نبوت کے شراء کو بجھانے کے لیے پوری طاقت جان کی بازی لگا دی اللہ کے نبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کسی طرف تھے اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ دشمنوں کا پورا حملہ میری طرف ہے نبی نے برجستہ کہا مَنْ يَرُدْهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ اَوْوَا رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ کون ہے جو ان دشمنوں کو مجھ سے پیچھے بھگائے اور اپنے لیے جنت کو واجب کر لے کون ہے جو میرا جنت میں رفیق تیار بنے کون ہے ان دشمنوں کو پیچھے ہٹا کر کہ میرا جنت میں ساتھی بنے گا آپ کے ساتھ سات انساری صحابی تھے اور دو مہاجرین میں سے تھے دو پوریشی صحابی تھے ایک ہی بات دیگرے نبی کی دفاع میں نبی کی حفاظت میں نبی کی مدد میں اپنی گردنیں کٹواتے رہے اپنے جسم کے چھلنیاں کرواتے رہے اپنے سرخ خون سے سرزمین کے نامے میدان اہود کو جو ہے لالازار کرتے رہے لیکن نبی کی دفاع تے پیچھے نہ ہٹے اپنے جو ہے زندگی کی آخری دم تک زندگی کی آخری مرحلے تک نبی کی مدد کرتے رہے سچی محبت اس کو کہتے اور ایک ہی بات دیگرے سب کے سب شہید ہو گئے یہ تے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی جنہوں نے نبی کی دفاع میں تلوار الرزو کو اپنے ہاتھ سے روکا ہاتھ کی ساری اگلیاں شلخوں کٹ کر کے زبین پر گر گئی طلحہ بن عبیداللہ نے کہا اگلیاں کٹی اسی کی آواز آئی اللہ کے نبی نے کہا طلحہ اگر تم نے بسم اللہ کہلیا ہوتا تم نے اپنے رب کی اگر تعریف کر لی ہوتی اللہ کی قسم فرشتے تمہیں آسمانوں میں اٹھا لیتے اور یہ دنیا دیکھتے رہ جاتے جس کو نبی سے سچی محبت ہوتی ہے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتا ہے جب گردن کٹوانے کی بات آتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے جب قربانی کی بات آتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے نبی کے نام پر کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا سچی محبت اس کو کہتے ہیں اور جس کے دل میں ریا ہو جس کے دل میں نمود ہو یہ یہ کیا نام ہے ایک الیکشن لرنے والے میں جانتا ہوں کہ میری باتیں دور تک جائے گی اور ان کو بری لگے گی لیکن ذرہ برابر مجھے فرق پڑھنے والا رہی ہے امیمبر حضرت جنہوں نے جنہوں نے نبی کی مخالفت میں لاکھوں کروڑوں روپے لٹائے ہیں اللہ کی پکڑ سے اللہ کی مار سے بچ نہیں پائے گی وہ پیسے سماجک معاملات میں ان کو لٹانا چاہیے تھا یہ کیا نام ہے محلوں میں بستیوں میں علاقوں میں تمام راستے گڑڑڑ ڈائمج ہیں یہ راستے ٹھوٹے ہوئے ہیں راستے کیا نام ہے خراب ہے معلوم نجانے کتنے غریب ہیں ان غریبوں پر اور راستوں کی مرمت میں ان تمام چیزوں کی کیا نام ہے مرمت میں صدھار نے ان کو پیسے خرچ کرنا چاہیے جن پیسوں کو نبی کی مخالفت میں لٹایا گیا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے اپنے نبی کی بغاوت کر کے عروج نہیں پاسکتے عروج ان کو ملتی ہے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آنے والے دنیا آخرت میں بھی عروج کامیابی بلندی ان کو ملتی ہے جو اپنے نبی کی مکمل طور سے اعتاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور مکمل وہی کریں گے جن کے دل میں نبی کی سچی محبت ہوگی بہرحال تو یہ کچھ علامات تھے نبی سے محبت کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں ہیں انشاءاللہ اللہ لزم گاہے باگہ گاہے سنتے اور سناتے رہیں گے بہرحال نبی سے اگر ہم محبت کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے عرشوالے نے نبی سے سچی محبت کرنے والے کو کامیابی کی زمانت دی ہے جو میرے نبی سے سچی محبت کرے گا وہ کامیاب ہے رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس آدمی کے لئے کامیابی کا اعلان کیا اور کامیابی جانتے ہیں جنت میں داخل ہونا جہنم سے بچ جانا یہی مین کامیابی ہے سب سے بڑا فائدہ جنت مل جانا نبی سے محبت کرنے والے یہ سب سے بڑا فائدہ اگر ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فل سب سے بڑا فائدہ کامیابی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اب وہ کامیابی کسی بھی شکل میں ہو شہرت کے ذریعے سے بھی مل سکتی ہے دولت کے ذریعے سے بھی مل سکتی ہے یا اسی طریقے سے موت کے بعد آنے والی زندگی میں جنت کے شکل میں بھی کامیابی مل سکتی ہے کامیابی کی بہت ساری شکلیں ہیں رب العالمین کسی بھی شکل میں ہمیں اور آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ ہے جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے گاہے بگاہے کبھی غلطی ہوتی ہے جانے میں ان جانے میں کبھی نہ فرمانیاں کبھی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو رب العالمین نے معافی کا اعلان کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بمانوززیلال محمدی ووالحق ومعب بن قفرانی ان سیاتی معاصلحہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد بنیاں کام کرتے ہیں ناچ گانا نہیں کرتے کیا کہا وعملوا الصالحات نیک کام کرتے ہیں صالح کام کرتے ہیں جو میرے نبی نے کیا جو میرے نبی کے صحابہ نے کیا جو میرے نبی کے صحابہ کے بعد آنے والے تبایی نے کیا یعنی اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ناچ نے بھی شرم نہیں آتی شرم نہیں آتا شامل ایک شخص آیا وہ بھی ناچ رہا تھا بارہ لبےوں کے دن وہ بھی ناچنے کے بعد اسٹیٹس بھی برکا کسی نے کہا تم بھی ناچ رہے ارے نہیں میں نہیں ناچاتا جبکہ اسٹیٹس سامنے تھی وہ ناچنے والے کی اسٹیٹس کمر ہلانے والے کی اسٹیٹس سامنے تھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کون ہی میں نے نہیں ناچاؤ میں نے کہا اسٹیٹس پر کیا تھا وہ کون تھا ایسا لگ رہا تھا کہ تمہاری روح ہوتی ہو ناچنے والا یعنی روح بھی نبی کیا نام ہے استقبال میں روحیں بھی نکل کر ناشتی چیز سب کے سامنے بہرحال تو جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ان کا دوسرا سب سے مین اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی جانے ان جانے میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو رب العالمین نے معافی کا اعلان کیا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن یاد رکھنا یہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ بڑے گناہ جو ہم نے شرک کیا اس کے لئے معافی ضروری ہے ہم نے کسی کا حق ہڑپ لیا اس سے معافی مانگنا اس کی حق کو واپس کرنا وہ ضروری ایسا مت سوچنا کہ کیا نہ میں کسی کے دولت کو لوٹ کر کے رکھ لیا ہے گلت طریقے سے اپنا لیا ہڑپ لیا ہے اب ہم بھی سچی محبت کرنے لگے کہ وہ بھی معاف ہو جائے گا وہ معاف ہونے والے نہیں اس کے لئے جس کے حقوق کو ہم نے ہڑپا ہے مارا ہے کھایا ہے اس کو واپس کر دو جو ہم نے شرک کیے ہیں رب العالمی سے توبہ کرو یہ بڑے بڑے گناہ توبہ کے علاوہ معافی کے علاوہ معاف نہیں ہوں گے اور تیسرا فائدہ وَأَصْلَحَ بَعْلَهُ یہ محتاجگی یہ پریشانی یہ دنیا کے تمام مشکلات یہ تمام معاملات رب العالمی نے کہا ہم ان کے تمام حائلات کو صدھار دیں گے صدھارنے کا وعدہ کیا اگر یہ دنیا میں زندگی تنگ دستی میں گزر رہی بیماریوں میں گزر رہی پریشانیوں میں گزر رہی دشمنوں کا ڈھیر ہے رشتے نہیں ہو رہے ہیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے یعنی ایڈو جے کوئی بھی مسئلہ ہو رب العالمین نے یہاں پر جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا اگر میرے نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے تمام معاملات کو صدھار دوں گا یہ رب العالمین کا وعدہ ہے اب اگر ہم نبی سے سچی محبت کرنے لگ جائے تو یہ رشتے جو بندش کرنے والے بھیٹے ہیں نا یہ دھوگی کیا نام ہے یہ کرتا پیجامہ پہنے پہنے والے دھولی چھوک کیا نام ہے مولوی اور کیا نام ہے یہ دھوگی لوگ جو بھیٹے ہوئے رشتہ بادنے والے روزی بادنے والے نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کرنے والے جو بیٹے ہوئے نا قوم کے پیسے کو جو لوٹ رہے ہیں اور ڈکارتے بھی نہیں ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہترین طریقہ اپنے حالات کو صدھارنے کے لیے کسی کے پاس مت جاؤ روزی روٹی کا مسئلہ ہے رشتوں کا مسئلہ ہے بیماری کا مسئلہ ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والا بنا دو اپنے آپ کو جو ہے اے متبعی رسول کتابے بنا دو انشاءاللہ سارے مسائل حل آپ بتاؤ قرآن کیا جھوٹا نعوذ باللہ سنبہ نعوذ باللہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے تم ہمارے نبی سے سچی محبت کروگے سارے معاملات کو صدھار دیں گے درست کر دیں گے اس کے رابع بھی بہت سارے فائدہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کا تذکرہ کریں گے بیرانم اللہ تعالیٰ سے محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا اللہ اتباع رسول کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم افعلو کرنے والا بنا اللہ جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائے میں زندہ رکھ اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان میں الخیر ہو آمین تقبل یا رب العالم بارک اللہ لانا و لکم فالقرآن رزیل ونفانی بیعاکم بلات و ذکر لکم ونطال جباتم کریم و ملکم برا و فرقیم